اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو عمال میں رکھیں سلامت رکھیں آمین جناب آج کی ڈیٹ ٹھٹی میں ٹائم ہو رہا ہے ون پی ایم آپ کے سامنے کی ایسی ہنڈینڈیس کی اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ ابھی تک ون پی ایم تک کے ایسی ہنڈینڈیس نے کیسا پرفارم کیا ہے کس لیول کے اوپر پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آگے کیا ایسپیکٹیشنز ہیں تو جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ڈیلی چارٹ کے اوپر جو کینڈیس ٹھٹک بن رہی ہے بولیش دو جی کینڈیس ٹھٹک اپیر ہو رہی ہے اور انڈیس اپنی جو مائنر ریزیسٹنٹ بنتی ہے جناب 43,256 اس کو ٹیسٹ کیا ہے لیکن منیج نہیں کر پا رہا ہے اور اپنی جو سپورٹ ہے 42,726 کی اس کو ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور اپنے کل کے لو جو کہ کل کا لو تھا جناب لاسٹ لو فرائیڈے کا 42,861 کے راؤنڈ تھا جس کو ابھی تک انڈیس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور اپنے اس کے اباؤوٹ ٹیٹ کا تبا نظر آ رہا ہے بلکہ انڈیس کی پوزیشن جو ہے سٹرونگ لگ رہی ہے اور اپنے فائیڈیس کا جو موونگ ایویج پرائیس بنتا ہے اس کے بھی اباؤوٹ ٹیٹ کر رہا ہے تو میرے ساتھ سے آپ کو اپنی پوزیشن یہاں پر ہولڈ کرنی چاہیے کامنگ ٹیسٹ کے اندر اور اس ویک کے اندر میں اپنا ویکلی ویو آپ کے ساتھ یوٹیوب کی جو کمیونٹی اپشن ہے اس کے اندر پوسٹ کر چکا ہوں اس کو پڑھ لیجئے گا ویکلی بیسس کے اوپر اپنی ٹیٹ پوزیشن لیں یہ بہتر ہوگا بائی اون ڈیپ کے اوپر رہے ہیں ابھی آپ شورٹ یا سیل نہیں کیجئے گا اپنی پوزیشن کو ہولڈ کریں انڈیس کے پاس جو میجر آج کے لیے ریزیسٹنس ہے وہ فورٹی ٹی ٹھاؤزین فائیو ہنڈیڈ کی ہے جس کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر انڈیس نے آج کی اپنی کلوزنگ فورٹی ٹی ٹھاؤزین ٹو ہنڈڈ ففٹی سس کے عباو دے دی تو کل انشاء اللہ انڈیس فورٹی ٹھاؤزین فائیو ہنڈیڈ کو بھی ٹیسٹ کر لے گا ٹھیک ہے آپ ابھی تک جو وولیوم جنریٹر ہیں ففٹی ون پوائنٹ ایٹی تھیری میڈنز کے وولیوم جنریٹر ہیں وولیوم کے اندر گریجویلی انکیزی میٹ مجھے نظر آ رہا ہے آوالی بیسس کے اوپر میں چیک کر دو آ رہا ہوں اور مارکٹ کے اندر مجھے پوزیٹیویٹی نظر آ رہی ہے اگر سٹوپ لوز کی بات کروں تو اپنا آپ سٹوپ لوز سیٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے فورٹی ٹھاؤزین ایٹھ ہنڈیڈ کا فورٹی ٹھاؤزین ایٹھ ہنڈیڈ سے بیلو اگر اندر اوالی بیسس کے اوپر ٹیٹ کرے تو آپ کو بائنگ نہیں کرنی ہے آر ایس آئی ایم ایس ایڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو اینا ڈیلی بیسس کے آر ایس آئی رسائے آہستہ آہستہ گریجویلی پوزیٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی فیفٹی سے بیلو ہے اس کے مطلب ابھی ویکنے سے لیکن ایم ایس ایڈی کی ڈیویر جنسز آپ کے سامنے ہیں بلیش کرالس آور جنرلڈ ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے یہاں پر میں تھوڑا چارڈ کو زوم کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایم ایس ایڈی لائن نے سننل لائن کو جسٹ ٹیسٹ کر لیا ہے سٹرک پیٹرن ریس آئی اور ایمی سیڈی کی ڈی ورڈی جنسز اور موونگ ایوریج جس تمام چیزیں جو ہیں وہ رکاوری کو فیور کر رہی ہیں تو آپ کو بھی مارکیٹ کے ٹرینڈ کے ساتھ موو کنا چاہیے ٹرینڈ کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے تو میری ساتھ سے پوزیشن ہولڈ کرنا بنتی ہے ایٹریلیس اپنی پوزیشن آپ 43,500 تک کل تک تو اپنی پوزیشن ہولڈ کر سکتے اگر اس کو انڈیس نے اس بار بھی ٹیسٹ کیا اور سسٹین نہیں کیا تو پھر مسئلہ کر سکتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو سسٹین بھی کرے گا اور اس کو کروز بھی کرے گا ٹھیک لینا تو یہ تھا چھوٹا سا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی آپ کے کام بھی آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعا مجھے لکھئے گا اللہ حافظ